جائے سری ماں کل دوستو کیسے آپ آسیا کرتا ہوں آپ بہت ہی خوصور پرسن ہوگئے جی ہاں دوستو آج میں مہا لکشمی جی کو سگر پرسن کرنے کا اپیہ بتا رہا ہوں جس سے کی اتیس سگر مہا لکشمی جی پرسن ہوتی ہیں اور اکھنڈ لکشمی کی پرابطی ہوتی ہیں جی ہاں دوستو آپ کو کرنا کیا ہے سنیے سر پر تھمک باجٹ لیجیے اس پر لال کبڑا بچا لیجیے ایک سری انت لے لیجیے اس کو اسطحفت کر دیجیے چاول گیندے کے پھول جل دوپ اگر بچی یہ لے لیجیے اور آپ آسن بشا کے بیٹھ جائیے اس کے بعد آپ سری انت کو سنان کرائیے سنان کرانے کے بعد اس پر تلق کیلئے کوکم کا اور دوپ بچی یا جوت چلا دیجیے اس کے بعد آپ کو ایک سو آٹھ گیندے کے پھول لینے ہیں جی ہاں ایک سو آٹھ گیندے کے پھول لینے ہیں گیندے کے پھول نہ ہو تو گلاو کے پھول لینے لیجیے اس کے بعد جو منت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس منت کو جاپ کلتے جانا اور ایک گیندے کا پھول یا جو گلاو کا پھول ہے اس کو سری انت پر چڑھاتی ہو جانا ہے منتر اس پکار ہے اوم حریم حریم سریم سریم حریم فٹ یہ ایک بہت ہی تانترک منتر اور بہت ہی سکتی سالی منتر ہے یہ لکشمی جی کو باندھے کرتا ہے اور آپ کو پیچھوڑ ماترہ میں لکشمی کو برافتی ہوگی اور یہ اپائے آپ کو سکروا سے اسٹارٹ کرنا ہے اور ویسے تو اس سے کچھ ہی دنوں پر چھوڑ ماترہ کی پرابتی ہو جاتی ہے لکشمی کی لیکن آپ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ہر پرنوازی کو اس چیز کو کر رہے جب آپ پرنوازی کو اس چیز کو کرو گے وہ آپ کبھی بھی جب آپ پر ٹائم ہو سائم کا ٹائم بہت اچھا رہتا ہے سات سے بار بجے کے بیچ میں کبھی بھی اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں ایک بار اس چیز کو کرنا اسٹارٹ کیجے میں بولتا ہوں کہ آپ کو پیچور ماترہ میں اس تانترے یہ تانترے کو دورہ بنایا گیا یہ منتر اس تانترے کے منتر سے آپ کو پیچور ماترہ میں مہا لکشمی کی پرابتی ہوگی ہوگی اسے کوئی نہیں رو سکتا ہے مہا لکشمی کو آپ پر باندے ہونا ہی پڑے گا جائے سری مہاکار خوش رہوا